اسلام علیکم دوستو حاضر ہیں ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ اس سیون اٹیک کے اوپر یا اس سیون ٹیکنک کے اوپر یہ کیا ہے اور اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے لیجئے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستو سے ریکیسٹ اگر انہوں نے ابھی تک میرا چینل سے سرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سے سرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی تمام اوٹیر صاحب کو آپ کے میل پر رصیب ہو سکے تو دوستو بات کرتے ہیں ایسے سیون ہے کیا ایسے سیون سے مراد دوستو ہے سیگنل سسٹم سیون سیگنلنگ سسٹم سیون یہ دوستو آج سے چالی سے پچاس سال پرانی ٹیکنک ہے جی ہیں دوستو لیکن یہاں بھی میں آپ کو اس کی کوئی ہسٹری نہیں بتانے والا میں اس کا یہ بتانے لگا کہ یہ کیسی کرتے تھے بلکہ یہاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے اس کو ہیکر یوز کر سکتے ہیں اپنے فائدے کے لیے ایسے سیون سے ہیکنگ سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایسے سیون کا ورکنگ میتھڈ کیا ہے دوستو اس کی ساتھ اگزامپل اس طرح لیتے ہیں اگر ہم ابھی اس وقت پاکستان میں پاکستان میں ہم ٹیلینل کی سیم یوز کرانے ہیں ہم دوسرے کنٹری جاتے ہیں سعودیہ یا یونیٹی سٹیٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ ہمارے ٹیلینل کی سیگنلز نہیں آتے ٹیلینل کی سیم یوز نہیں کر سکتے ہاں لیکن اگر ہم واپس آتے ہیں یا پھر وہاں پہ دوسرے کنٹری میں جانے سے پہلے ہم اپنی سیم کو انٹرنیشنل سیم کروا جاتے ہیں سیم تو ہماری ٹیلینل کی ہے لیکن اسے انٹرنیشنل کروا جاتے ہیں تو دوسرے کنٹری میں جانے کے باوجود ہمارے اس سیم پر سیگنل آئیں گے ٹیلینل ایسے کیسے پاسیبل ہے ایسے دوستو ایسے سیون سے پاسیبل ہے ٹیلینل جو سیم ہے سعودیہ میں جو کوئی اگر ٹیلینل کی کمپنی ہے یا ٹیلینل کی کوئی بنا چاہی ہے اسی طرح کی کوئی مطلب کہ کسی کمپنی کے ساتھ وہ کنٹیکٹ کرے گی اور ہماری جو انفارمیشن ہے ہماری سیم کی وہ ان کے پاس شیئر کرے گی ٹھیک ہے وہ رومنگ کرے گی اور اس رومنگ کے تھوہ ہمارے پاس جو ہیں وہ سیگنل آئیں گے اسے کہتے ہیں ایسے سیون ٹیک اچھا اب ایسے سیون کو ہیکرز کیسے یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ہیکنگ کے لیے دوستو اگر اب دیکھیں اگر کوئی نیٹورک ہیک کر لیتا ہے ٹیلینل کا یو فون زونگ جیز وارد کسی کبھی نیٹورک ہیک کر لیتا ہے تو وہ کسی بھی ہیکر ہے جو کسی بھی یوزر کی تمام کی تمام انفارمیشن نکال سکتا ہے بلکل اسی طرح اسرائیل نے حالی میں ایک ایسا سوفٹر بنایا ہے جو کہ وہ ہر ایک گورنمنٹ کو سیل کرنے کے لیے تیار ہے بدلے میں تو ان کو کافی زیدہ پروفٹ ہوگا ہے کمپنی کو لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا گورنمنٹ کو کسی بھی بندے کے دوستو جو نیٹورک ہے اس کی ساری کی ساری انفارمیشن نکال سکیں گے اس کا سارا ڈیٹا بیس نکال سکیں گے اس کی ساری لوکیشن نکال سکیں گے لیکن اس کو دوستو ہیکرز کیسے یوز کر سکتے ہیں بات ہوتی ہے یہاں پہ ہیکرز کو کیسے یوز کر سکتے ہیں مانکی چلیں کہ ایسے سیمن کی تھروہ اس نے آپ کا جو سسٹم ہے یا آپ کا نیٹورک ہے وہ ہیک کر لی ہے اور اس میں سے دوستو ایسا ہوگا کہ جیسے اب آپ کے انفارمیشن جتنی بھی انفارمیشن ہے آپ کی دوستو چاہے اس میں لوکیشن آجیں چاہے کورڈز آجیں مطلب کہ ایس ایم ایس آجیں چاہے موبائل کالز آجیں وہ سب کی سب ہیکر کے پاس ریسیو ہوگی اب دیکھیں نا اگر آپ کال وغیرہ کرتے ہیں یا ایس ایم ایس وغیرہ کرتے ہیں سارا کے سارا آپ کے ڈیٹا بیس ہے جو ٹائلینر کا یا کسی بھی سیمکہ اگر میں بات کروں ٹائلینر کی میں پرسنیل ٹائلینر کی سیمی یوز کرتا ہوں تو ٹائلینر کے ڈیٹا بیس میں سب کا سب سٹور ہو رہا ہے اگر ان فیوچر کوئی پرابلم ہاتی ہے تو وہ جو کمپنیز ہیں سیکیورٹی کمپنیز ہیں پولیس وغیرہ یا سائبر وغیرہ تو ان کو ہماری انفرمیشن پروائیڈ کر دیں گے اب دوستو ہیکری سے ایسے ہیکر ہے کہ اگر آپ کا نیر نیٹورک ہیک کر لیتے ہیں تو آپ کے ظاہری بات ہے اگر آپ کے فون سے سواری انفرمیشن نکال لیتا ہے یہ مطلب کہ آپ کا جو موبائل نیمبر ہے وہ ایس ایس سیون کے طرح ہیک کر لیتا ہے وہ آپ کی واتس اپنے نمبر پر یوز کر سکتے ہیں ایزیلی اب واتس اپ بنتی کیسے ہے جیسے ہم واتس اپنے موبائل میں انسٹال کرتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ اپنا موبائل نیمبر لگانا ہوتا ہے اور موبائل نیمبر پر آتی ہے ہمارے ویلوکیشن کوڈ سکس ڈیجٹس کا اور جیسے ہی وہ ڈیجٹس کوڈ ہمیں انٹر کرتے ہیں چھے نمبر کا تو ہماری واتس اپ ہو جاتی ہے اوپن ٹھیک ہے دوستو اب مان کے چلیں اس نے آپ کا موبائل فون ہیک کر لیا اب موبائل فون ہیک کرنے کے بعد وہ جو اپنی واتس اپ اپنے موبائل میں انسٹال کرے گا وہ آپ کا نمبر لگائے گا اور ایک کوڈ آئے گا آپ کے موبائل پر اب اس نے ایسے سین کے تھوڑ آپ کا موبائل نمبر کیا ہے ہیک اب وہ جو کوڈ آپ کے پاس ریسیب ہویا ہے وہ ہیک کر کے پاس بھی ریسیب ہوگا اب وہ ہیک کر کے پاس جو ریسیب ہوگا وہ واتس اپ پر لگائے گا اور ایزیلی آپ کی واتس اپ ہیک کر لے گا نسی طرح اور بھی دوستو ہے جیسے اگر اپنے فیس بک پر 2FA پر لگایا ہے وہ ایزلی ہیک ہو جائے گا اس کے علاوہ دوستان بہت سی بینک کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لئے 2FA یوز کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے بینک کاؤن تک ہیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کریں بیٹکوائن مگرہ کی یا کرپٹو کرنسی کی بات کریں تو پرسنلیلہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں اپنے تمام ویلٹس میں 2FA پرکیشن یوز کرتا ہوں اگر کوئی میرا سسٹم حیک بھی کر لیتا ہے مطلب کہ اگر کوئی حیک کر لیتا ہے میرا کاؤنٹ تو اس کو 2FA ویڈیفکیشن دینا پڑے گا کیونکہ حیکنگ تو پاسیبل ہے نا 2FA اسی وقت پاسیبل ہے جب تک آپ وہ موبائل نمبر حیک نہیں کر لیتا ہے لیکن اگر ایسے سیون کے تو دروس نے 2FA سے 2FA بھی حیک کر لی ہمارا موبائل نمبر بھی حیک کر لی تمام کورس میرے موبائل پر آنے والے 2FA کے وہ اس کے پاس حیکر کے پاس ریسیب ہوں گے اور وہ ایزیلی تمام چیزیں ہماری حیک کر سکتا ہے تو دوستو ایسے سیون کو حیک اس لیے یوز کیا جاتا سکتا ہے لیکن دوستو اس کو کوئی پرسنلی کام کے لیے یوز نہیں کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کسی ایک وکٹم پر حملہ نہیں کر رہے تھے یہاں پہ آپ ڈائریکٹلی پورے کی پورے جو سیم کا نیٹورک ہے اگر آپ ایکسپرٹ نہیں تو ٹریس ہو جائیں گے لیکن دوستو پاسٹ میں پھر بھی بہت بار ایسا ہوا ہے کہ ایسے سیون کے تھروں لوگوں نے امید کرتا ہوں دوستو یہ آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی ایسے سیون کے اوپر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہے پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکر کو آن کریں تب تک کے لیے دوستو خدا حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں